سلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کے اردو ٹیچر شکوپتہ مہم جو آپ کو اردو پڑھا دی ہے فائز ایج کشنل اینا چھوٹ میں تو آج میں آپ کو جو ٹاپک میرا ہے وہ ہے ماحولیات آلودگی تو جس کو انگلیش میں بولا جاتا ہے انوارمنٹل پولوشن اور اس کے اقسام جو ہے وہ میں تھوڑا یہاں بیان کروں گی پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ ماحولیات آلودگی جو ہے ماحول آلودہ کیسے ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتیں عطا کی ہے جو انسان کے لئے فائدہ مند ہیں لیکن انہی کو ہم کیسے اپنے ہاتھوں سے زائع کر رہے ہیں ان کو کیسے ہم آلودہ کرتے ہیں یہ انسان نہیں اس کائنات کو ایسا یہ ملبس میں جو ہوا ہے پانی ہیں جنگلات ہیں کس طرح سے ان کو ختم کیا ہے یہ انسان کی سونچی ہے اگر تعلیمی آفتہ ہو کر بھی انسان اگر آج سائنس نے ترقی بھی کی ہے لیکن تعلیمی آفتہ ہو کر سائنس کی بدولت جو ہے اگر اس کو یہ سونچنا ہے کہ یہ نیامتی جو ہے ہمارے لئے فائدہ مند ہے پھر بھی ان کو ہم اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں تو ماحولیات آلودگی میں جو ہے پہلا جنگلات جو ہے جنگلات جو ہے جنگلات کو بے تحشہ کاتا جاتا ہے اگرچہ جنگل جو ہے جنگلات جو ہے انسان کے لئے فائدہ مند ہے اسی سے ماحول کا دواز ان برکرہ رہتا ہے تو بے تحشہ ان کو کاتا جا رہا ہے جنگل آہستہ آہستہ ختم ہو جا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سہلاب آنے کا خطرہ رہتا ہے کیونکہ پیڑ جو ہے وہ کس طرح درکت جو ہے کس طرح زمین کو جگڑے رہتے ہیں اپنے جھڑوں سے اور اس سے سہلاب نہیں آتا ہے اور اسی طرح یہ جنگل جو ہے پیڑ جو ہے ہوا کو آلودہ ہونے سے بچاتے ہیں تو جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں تازہ ہوا آتی تو وہ انہی کی بادولت ہے لیکن یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ماحول جو ہے زیادہ تر پیڑوں کو کاٹنے سے ہی خراب ہوتا ہے تو دوسرا جو ہے ہوا تو جب ہوا جو ہے صاف ہوا جو انسان سانس لیتا ہے تو اس کو جب صاف ہوا ملے گی تب ہی اس کی صحت برکرا رہے گی لیکن ہوا آلودہ دن بہ دن ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جو بھی زہری لے دوے فیکٹروں سے دوان جو نکلتا ہے گاڑیوں سے دوان جو نکلتا ہے تو وہ ہوا کو ایک طرح سے آلودہ کرتے ہیں پھر ہے پانی پانی کو بھی ایک طرح سے صاف پانی انسان کے لیے بہت ضروری ہے تو جس سے مختلف بیماری ختم ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی کو بھی آلودہ انسان نہیں کیا ہے کوڑا کرکڑ کی وجہ سے اور فیکٹروں سے جو گندہ پانی نکلتا ہے نالیوں کے ذریعے پائپوں کے ذریعے وہ پانی میں مل جاتا ہے تو وہ بھی صاف پانی جو ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے تو اسی طرح گزہ جو ہے گزہ میں بھی مل جو بھی خوادے ڈالی جاتی ہے کیمیائی خوادے اس سے کیا ہوتا ہے کہ گزہ میں بھی ایک طرح سے یہ خطرناک بن چکا ہے انسان کے لیے تو یہ سارا جو ہے یہ سارا ماحولیات آلودگی جو ہے یہ سب سے زیادہ اس میں جنگلات ہوا پانی اور گزہ جو ہے یہ آلودہ ہو جاتے ہیں یہ انسان نے ہی اس کو آلودہ کیا ہے تو اگرچہ اس سے ماحولیات آلودگی سے مراد یہی ہے کہ اپنے آس پاس گرد پیش میں جو انسان کے آس پاس جو ماحول ہے وہ آلودہ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں کس طرح سے اگرچہ اس پر سرکاری اور گہر سرکاری طور پر مہم میں جاری ہے کہ کس طرح سے ماحول کو آلودہ سے ہونے سے ہم بچائیں گے لیکن پھر بھی زندگی جو ہے انسان کی زندگی جو ہے خطرے میں ہے تو اب اس کے اقسام جو ہے پہلا جو ہے فیضائی آلودگی جس کو بولتے ہیں ائر پلوشن تو ائر پلوشن میں کیا ہے کہ اس میں پہلا جو ہے زہریلا دعا تو زہریلا دعا جو ہے گاڑیوں سے نکلنے والا دعا جو ہے دن بر جو گاڑیاں چلتی ہیں اس سے جو دعا نکلتے ہیں وہ ہوا میں مل جاتا ہے اور اسی طرح خطرنا گیسی جو ہے وہ بھی مل جاتے ہیں اور کیمیائی جو بارود وغیرہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوا میں مل جاتا ہے اور فیکٹروں سے جو دعا نکلتا ہے اس سے بھی ہوا جو ہے آلودہ ہوتا ہے اور گرد جو ہے گرد و گبار یہ ہوا کے آلودگی میں اضافہ کرتے ہیں تو اس طرح سے انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو چکا ہے یعنی کار کھانوں اور فیکٹروں سے نکلنے والے دعا جو نکلتا ہے اس سے جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ ہوا جو ہے یہ پہلے ہی آلودہ ہوئی ہوتی ہے تو جب سانس لیتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہماری یہ جو ہمارا چیسٹ ہے ان خراب ہوتا ہے اور آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں تقدیف ہوتی ہے تو ایک طرح سے دل کی بیماری بڑھ جاتی ہے اور اسی طرح دوسری خطرنگ بیماری بھی ایک طرح سے ہم سامنا کرتے ہیں تو یہ سب جو ہے فضائی آلودگی میں مل جاتا ہے اور اسی طرح جو زمین میں درجہ رد بڑھ جاتا ہے جو کھا دے وغیرہ جو بھی انسان نے اس کو آلودہ کیا ہے زمین کو بھی تو وہ بھی ایک طرح سے موسم پر بھی اثر پڑتا ہے اور اس طرح سے فضائی آلودہ ہو جاتی ہے تو اگر ہم چاہے تو ہمیں ان باتوں کا خیار رکھنا ہے کہ اگر انسان کی ہستی انسان کی زندگی یہاں برکرا رہے گی تو وہ ہمیں کیا کرنا چاہے ہمیں ان باتوں کا خیار رکھنا چاہے کہ کس طرح سے آس پاس صاف رکھنا ہے ماہول اور فیکٹروں سے جو دعا نکلتا ہے اس میں بھی سوچنا ہے گاڑیوں سے جو زہری لی دعا نکلتی ہے جہلن ہوتی آنکھوں میں تو وہ یہ سب کچھ ماہول کو آلودہ کرتے ہیں پھر ہے دوسرا جو ہے اس میں آلود کی یعنی وارٹر پولوشن وارٹر پولوشن سب سے زیادہ اہم ہے اس میں کیمکہ اس میں جب کیمیا یہ خوادے ملا دی جاتی ہے وہ پانی میں مل جاتی ہے اور اسی طرح کودہ کر کر گروں سے جو نکلتا ہے کودہ کر کر اور فیکٹرین سے جو کودہ کر کر نکلتا ہے وہ پانی میں وہ پھینکتے ہیں تو جو گندہ پانی بھی ہوتا ہے وہ پائپوں کے ذریعے پانی میں مل جاتا ہے تو اس طرح سے وارٹر پولوشن جو ہے پانی جو ہے آلودہ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح حل شدہ گیس بھی ہے یہ بھی پانی میں مل جاتا ہے اور مردہ جانور بھی جو ہوتے ہیں وہ پانی میں پڑے رہتے ہیں تو پانی آلودہ ہو جاتا ہے جو انسان کے لیے بہت مزیر ہے اور فیکٹرین سے جو کودہ کرکڑ بھی نکلتا ہے وہ بھی پانی میں مل جاتا ہے اس طرح سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے اور جب ہم پانی جو پیتے ہیں تو وہ اس میں یہ مذر اثرات جو ہوتے ہیں ان سب کی وجہ سے ہم بیمار پھر پڑتے ہیں وہ پانی جو ہے جب ہم پیتے ہیں جو استعمال میں کیے جاتے ہیں پانی کیونکہ پانی کی وجہ سے ہی انسان زندہ ہے ہوا پانی اور گزہ ان تینوں کو اگر ہم ساف نہیں رکھیں گے تو ہم بیمار پڑ جائیں گے تو اس طرح سے وارٹر پولوشن آبی آلودگی اور فضائی آلودگی جو ہے اس طرح سے ماحول جو ہے آلودہ ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالی نے نیامتیں عطا کیے تو ان نیامتوں کی قدر کرنی چاہیے انسان نے اپنے ہاتھوں سے اس کائنات کو خراب کیا ہے ایک طرح سے اپنی زندگی کو خطرے میں رکھا ہے خطرے میں ڈالا ہے تو ہمیں ہر طرح سے چاہے وہ ہوا ہے چاہے وہ پانی ہے چاہے وہ گزہ ہے ان سب کو صاف رکھنا ہے تب ہماری زندگی بھی برکارہ رہے گے اور اسی طرح جانور جو ہے اور انسان جو ہے وہ بھی اس کائنات میں ایک طرح سے ٹھیک رہیں گے تو جنگل جو ہے جو اس ماحول کو ماحول کا توازن برکارہ رکھتے ہیں تو ان جنگلہ اگر ایک پیڑ کاٹا تو دس پیڑ لگا نہیں ہے کیونکہ یہی ماحول کو صاف رکھتے ہیں جس سے ہم ترہ ترہ کے موسموں کا بھی لطف اٹھا سکتے ہیں اگر جنگل ختم ہوتے جائیں گے تو بے وقت برباری ہوگی بے وقت بارش ہوگی جب دھوپ ہوگی اس وقت بارش ہوگی جب بارش ہونی چاہیے تب دھوپ ہوگی تو اس طرح سے جنگلات جو ہے اہم رول ادا کرتے ہیں ایک انسان کی زندگی میں وہ ماحول کو آلودہ ہونے سے بچاتے ہیں تو جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم تازہ ہوا آتی ہیں ہم تازہ ہوا لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ جنگل جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب بھی بولا جاتا ہے صبح کے وقت یہ مارننگ وقت آنا چاہیے کیونکہ اس وقت نہیں گاڑیاں چلتی ہوتے نہیں فیکٹریز سے دھوپ نکلتا ہے لیکن جنگل جو ہے پیڑ جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے صاف ہوا ہمیں مل پاتی ہے تو دین بر جو ہوا چلتی ہے وہ زہریلی ہوتی ہے اس میں ایک طرح سے آلودہ ہوتا ہے گردو گبار سے وہ زہریلی گیسوں کی وجہ سے فیکٹریوں کی وجہ سے تو انسان کی صحت پھر بگر سکتی ہے پھر حال میں نے آج اتنا پڑھایا انشاءاللہ آگے اور دو پڑھاؤں گی وہ ہے سوتی آلودگی اور ہے وہ ایک تو ہے فضائی آلودگی اور ہے آبی آلودگی اور بھی ہے انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی تب تک خدا پید